کسی بھی جگہ جس کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی خفیہ ٹھکانہ ہے تو وہاں پر کوئی اور ادارہ نہیں بلکہ ہماری انتظامیاں اور ہماری پولیس جو کہ وہ حالات کو جانتی ہے صرف وہ جائے گی اور صرف معاملات کو وہ حل کرے گی بطور وزیرعالہ اعلان کرتا ہوں خیبہ پکتنخاہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا علی امین گنڈاپور کا بنو ام ماجز خطاب کہا ہم نے آپریشن کے تجربے میں دیکھا ہے کوئی فائدہ نہیں گوا ہم اس ملک کے لیے قربانیاں دیں گے مگر اپنے فیصلے خود کریں گے کوئی بھی مستلعہ اگر وہ خیبہ پکتنخاہ میں نظر نہ آئے پولیس عیشت گردوں کے خراب کاروائی ڈٹ کر جاری رکھے اپنا حق مانگنے کے بجائے چھینیں گے پی ٹی آئی نے آج اسلامباد میں ہونے والا احتجاج ملتوی کر دیا اب تحریک انصاف اسلامباد کے ساتھ رامر مغل کا کہنا ہے کہ عدالت نے پیر کو احتجاج کی اجازت دے دی عدالتی احکامات کی تعمیل کریں گے اسلامباد میں احتجاج ملتوی کرنے سے متعلق کچھ دیر بعد پریس ریلیز جاری کی جائے گی اسلامباد انتظامیہ جماعت اسلامی کا احتجاج روکنے کے لیے انیکشن دس سے زائد کارکن گرفتار کر لیے جماعت اسلامی کے کارکنوں کا ڈی چاک کے بقام پر مظاہرہ پولیس نے منتشر کر دیا ترجمان جماعت اسلامی اسلامباد کی گرفتاریوں کی مضمت کہا حکومت ایسے اوچھے ہتکنڈوں سے پرم مظاہرین کو اشتیال دیار آ رہی ہے ترکنان کو فل فور رہا نہ کیا گیا تو حالات کی ذمہ دار حکومت ہوگی لاہور سمید دیگر شہروں میں بھی گرفتاریاں جا گئی سیف سٹیز کی وجہ سے لاہور میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی شہریوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں وزیرانہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب کہا کہ سیف سٹیز بہترین انداز میں اپنا کام کر رہا ہے اور اس میں روز بروز بہتری آ رہی ہے ویڈس اپ کے ذریعے بھی ون فائیب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے شہب آشری نے بطور پائلٹ پروجیکٹ سیف سٹیز کو لاہور میں لانچ کیا کراچی میں شارع فیصل پر کارشف سنٹر میں لگی آگ چار گھنٹے بعد ہو جاتی گئی کولنگ کا عمل جاری دھوئے کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا رہا عمارت کی نوی منزل پر لگی آگ بارویں فلور تک پہنچ گئے آتے زندگی سے دو افراد متاثر اسپطال منتقل کر دیا گیا پائر برگیٹ کی دس گاڑیوں اور تین سناکل آگ ہو جانے میں مصروف پاگ بیریہ کے جوان بھی ریسکیو کاموں میں پیش پیش حکام کے مطابق آگ بائرنگ ڈک میں لگی بربق پہنچ کر آگ کو مزید بڑھنے سے روک دیا گیا وارٹر کارپوریشن کے نیپا ہائیڈرینڈ پر امرجنسی نافذ آتے اس ردگی کے باعث جا رہا ہے پیشل پر ٹرافک کی روانی متاثر کراچی میں پلازے کی شت پر موجود تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا پاگ بہریہ اور کی ایم سی کے سناکل نے لوگوں کو شت سے نیچے اتارا ڈی جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر آبیت کہتے ہیں کہ عمارت کی سرچنگ کا کام جاری ہے جس کے بعد عمارت کو کلیر کیا جائے گا ریسکیو آپریشن میں ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایم سی فائر بگیٹ پارک بہریہ فائر بگیٹ پولیس رینجر سمیت دیگر ادارے شامل ہیں نہور میں وارش کا دھواندار سپیل بادل خوب برسے گرمی اور حبس میں کمی جوہر ٹاؤن ٹاؤنچپ بابٹا ٹاؤن اور گلبرگ میں برسات سبزدہ بارش لکشمی چوہ پچانویں میلی میٹر ریکارڈ جیل لوڈ باسٹ ائرپورٹ تریسٹ گلبرگ شاہ سٹ اور اپرمال میں ساٹھ میلی میٹر بارش ہوئی پانی والا طواب نواز سی فروق آباد شپن گلچن راوی اٹھتر میلی میٹر بارش ریکارڈ بارش کے بعد نشیبی علاقے زیرہاب سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگ لاہور کے میو اسپطال میں امری بیمپ ہونے والی امرجنسی بارش کے پانی میں ڈوب گئی مریضوں کو مشکلات کا سامنا برساتی پانی نئی اپگریٹ ہونے والی امرجنسی کے مختلف حصوں سے ٹبکنے لگا ایک نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی بارش کا پانی آپریشن تھیٹر کے اندر بھی داخل ڈاکٹروں سمیت دوسرا عملہ پانی کی موجودگی میں ہی کام کرنے پر مجبور پانی سناز بلاکھوں روپے مالک کی مشینری کو نقصان پہنچنے کا خدشہ نگران حکومت نیو اسپطال کے امرجنسی کی ریوامپنگ پر ڈیڑھ ارب روپے خرش دیئے تھے ملک مختلف شہروں میں بھی بارشوں سے جلتہ لے کہ اسلامباد راولپنڈی اور گجرات برسات دولوچسا میں بارشوں سے ندینالوں میں تو گیا نہیں کہیں رابطہ پل متاثر ریلوے ٹریک کو بھی نقصان ادھر کراچی میں بھی سبسویرے بودہ باندی گرمی اور حبس کا زور برقرار راولپنڈی میں بارش کے باعث کچھے مقام کی چھت گر گئی باپ بیٹی جا بھاک ریسکو اہلکاروں نے ساجد اور ملائکہ کی لاشوں کو ملبے سے نکال کر اسپطال منتقل کرے کسانوں کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلانے کا عظم وزیر علا پنجاب نے ذرائی ٹیوب ورل سولرائزیشن پروجیکٹ کی منظوری دے دی مریم نواز کی دیجٹل فارمس کے لیے خصوص پیکش تیار کرنے کی اہدائے وزیر علا پنجاب کا کہنے کی کسانوں کا مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کریں گے سولر پینل دیں گے ڈیزل اور مہنگی بجلی سے چھتکارہ ملنے پر فصل کی لاغت میں کمی آئے گی کسان خوشحال ہوگا تو پنجاب خوشحال ہوگا جالی ویڈیو کے ذریعے عظمہ بخاری کی تزدیل کی گئے ڈیپ فیک ویڈیو بنائی گئے پروپاگنڈا کرنے والوں کا پیچھا کریں گے وزیر مملکت جزا فاطمہ کی نیوز کانفرس کہا عظمہ بخاری نے جالی ویڈیو کے خلاف ایف آئی اے کو درخواست دی ہے یہ تمام پروپاگنڈا ایک مقصود جماعت کی طرف سے ہوتا ہے شاہستہ پرویز ملک نے کہا سیاسی حد کرنوں کے طور پر قوطین کو استعمال کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا اداکار تاہیر انجم پر نیلی پری کے تشدد کیس کا ڈراب سین پولیس حکام کا کہنے کے وقوعے کے بعد نیلی پری خود اداکار تاہیر انجم سے معافی مانگنے ان کے گھر گئیں انیلا ریاض کے فیملی نے بھی تاہیر انجم سے جا کر معافی مانگیں اداکار تاہیر انجم نے نیلی پری کو معاف کر دیا ملزمہ کو تھانے پیش ہو کر بیان دینا ابھی باقی ہے معافی نامہ عدالت میں پیش کرنے کے بعد تاہیر انجم کو بھی عدالت کے سامنے بیان دینا ہوگا دوسری طرف پولیس نے ملزمہ کو ہدایت پیش کرنے کے بعد جیل پھجوا دیا ملک بھر میں گھرڈز ٹرانسپورٹرز کی ہرطال دوسرے روز بھی جا گیا مال بردار ٹرک اور کنٹینرز عدویات سبزی اور پھل کی ترصیل کامل موت پاکستان گھرڈ ٹرانسپورٹرز کا مل بھر میں ایکسل ویٹ کا یقصہ نظام کرنے کا مطالبہ گھرڈ ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا ہے لاہور میں بجلی کا شدید بہران مرمتی اور تقنیقی خرابی پر لیسکو کے 63 فیڈرز بن بجلی کی سپلائی معطل تقنیقی خرابی پر نیو صدیق پورا معصوم شارونت مصطفی آباد گجرمہ طور دیگر فیڈرز پر بجلی کی سپلائی بند ایک تالیس فیڈرز پر مرمتی کام کے وجہ سے بجلی بند کی گئی عمردین روڈ وستنپورا مکھنپورا بلالپاک سرکولر روڈ نرسری سٹاپ اور دیگر علاقوں میں بھی بجلی کی سپلائی معطل تقنیقی